بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجی ٹیوپ چینل میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں ایسے تمام لوگ جو انتظار کر رہے ہیں چودہ مارک دوہزار اکیس کا نیا سسٹم آ رہا ہے کفیل سسٹم خاتم ہو رہا ہے نیا کفالہ سسٹم نیا کانٹریکٹ سسٹم اس بارے میں یہتنی بھی ہدایات اب تک آ چکی ہیں اس پر میں کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں اور تمام لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں کون کون سی شرائط و زواب بیتے ہیں اگر وہ پوری کرتے ہیں تو آپ کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے دوسری جگہ پہ آپ ٹرنسفر لے سکتے ہیں کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بغیر آپ نہیں جا سکتے بہت ساری تفصیل ہیں لمبی چوڑی تفصیل ہیں میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو بنایا جس میں پچیس سوالات آپ لوگ کے جو مجھ سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں وہ سوالات کے میں نے جواب دیے لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی اتنے زیادہ سوالات آتے ہیں کہ ہر ایک کمنٹ کا جواب دینا ہر ایک کو ڈیٹیل سے بتانا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اب صرف ایک چیز میں آپ لوگ کو یہاں پر سمجھانے والا ہوں چودہ مارچ دو فزار اکیس کو جو نیا قانون آ رہا ہے پرانے قانون کا خاتمہ ہو رہا ہے بہت سارے میرے بھائی یہ سمجھ رہی ہیں کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے چودہ مارچ تیرہ مارچ کو میرا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اٹھارہ مارچ کو کہ ہمیں نقل کفالہ کروا پاؤں گا کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو اکامہ آلیڈی ایکسپائر ہے کمپنی نے بنایا نہیں کیا ہم چودہ مارچ کے بعد اس کو اپنا اکامہ بنا لیں گے اور ہم کہیں بھی اپنا ٹرانسفر کروا لیں گے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی حروب ہے ہمارا اور کیا چودہ مارچ کے بعد اپنا حروب کینسل کروا پائیں گے جب ہی اور نقل کفالہ کروا لیں گے ایسے لوگ بھی ہیں جو سعودی ریبیہ سے باہر بیٹھے ہوئی ہیں جو بلیک لسٹ ہو کے سعودی ریبیہ سے گئے ہیں جو حروب جن کا تھا ڈیپورٹ ہو کے گئے ہیں اکامہ ایکسپائر والے تھے کسی بھی وجہ سے سعودی ریبیہ سے یا جن چھٹی پر گئے اور واپس نہیں آ پائے کیا جی نیر سسٹم آئے گے تو کیا ہم سعودی ریبیہ میں آ پائیں گے اس طرح کے سوال آتے ہیں تو بالکل کیلئی میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں قانون اچھا ہے آ رہا ہے ظاہر ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے گورنمنٹ کے بہت زیادہ قوارین ایسے آل لیڈی موجود ہیں لیبر لا میں جن کا فائدہ ورکر کو جاتا ہے ورکر کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لیکن جو کفیل یا کمپنی ہیں وہ اس سے کس طرح نکل جاتے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں مثلا میں آپ لوگ کو ایک مثال دیتا ہوں بلکل سمپل سے ایسے لوگ جو آزاد کام کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد کام کرتے ہیں کفیل ان سے منتھلی بھی لیتا ہے کفیل انہیں اپنے پاس بلا کے کہیں کسی دوسری جگہ پر کام بھی کرواتا ہے کہ آپ کہیں مرضی کام کر لو کفیل ان سے اکامے کی پیسے بھی لیتا ہے تو لیبرلاو میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں جرم ہیں کفیل ان کو ویزا بھی بیچتا ہے پہلے ویزا بیچتا ہے ان کو اتنے پیسے دو ویزا لو ویزا بیچنا بھی جرم اکامہ کے پیسے ورکر سے لینا وہ بھی جرم کسی اور جگہ پر کام کے لیے بھیج دینا جہاں مرضی کام کرو وہ بھی جرم اور منتھلی لینا یہ بھی جرم جب سارے جرم ہیں لیبرلاو میں موجود کچھ اور ہے کیا کچھ اور جا رہا ہے تو چودہ مارچ کے بعد کیا ایسے لوگ جو اس وقت بھی ایسے کام کرتے ہیں کیا وہ سیدھے ہو پائیں گے آسانی سے نہیں ظاہر کانون آ رہا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن اتنے آسانی سے ہی نہیں دوسری جانب ایک چیز یہ کہ اگر ایک دم سے سب کچھ سسٹم چینج ہو جائے کہ اتنے دنوں بعد سسٹم چینج ہو رہا ہے جس کی مرضی جہاں مرضی نقل کفالہ کروالے تو پورے کا پورا سعودی عربیہ کو جو سسٹم ہے وہ درم برم ہو جائے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کمپنی میں کام کرنے والے بندے کو کہا جائے کہ جہاں مرضی کام چلے جاؤ اس کا مطلب ہے کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں سے تو تقریبا 90% لوگ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے اور باہر میں جتنی بھی کمپنیز بہتر و در بیٹھے ہوئی ہیں چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے تو کمپنیز کا سسٹم تو درم برم ہو جائے گی اس لیے کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں آ رہا جسے آپ جو چیز سمجھ رہی ہیں کہ چودہ مارچ کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہوگا ایسا نہیں ہوگا بلکل ہے اور آہستہ آہستہ وہ جو ایمپلیمنٹ ہوگا اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن فی الحال کی جو صورتحال ہے کئی لوگ خروج نہیں آئی اس لیے نہیں لگوا رہے ہیں کہ چودہ مارچ کا ہم انتظار کر رہے ہیں چودہ مارچ کو سسٹم چینج ہونے والا ہے اور ہم اپنے فلان کام کر رہیں گے کئی لوگ چھٹی نہیں جا رہے اس وجہ سے کہ ہم چودہ مارچ تک تو ویٹ کریں گے اس طرح کی جو صورتحال ہے یا کئی لوگ اپنے اکامے تجدید نہیں کروا رہے ہیں کہ چودہ مارچ کو اکاموں کی فیض ختم ہو جائے گی کہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوگی کم ہونے کی خبریں تو بہرحال ہیں لیکن ہوگی نہیں ہوگی چودہ مارچ کو اس پر عمل درامت ہوگا نہیں ہوگا لیکن سب سے اہم چیز دوبارہ دور آ رہا ہوں جو آپ کی ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہے کہ چودہ مارچ کو پورے کا پورا سسٹم چینج ہو جائے گا ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے ایسا نہیں ہوگا بہرحال پھر بھی اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں اس بارے میں کومنٹ میں ضرور لکھئے جائے گا اسلام علیکم